ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ پاکستان میں رہ کر بھی امریکہ میں ٹرک کمپنیز کو بزنس پروائیڈ کر رہی ہیں یہ سب پر ڈیفرنٹ سینری ہوتا ہے اس پر دو تین چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں ایک انسان کی اپنی قسمت ہوتی ہے ایک اس کی محنت ہوتی ہے اور تیسروں کی لگر ہوتی ہے اس انڈسٹری کے اندر لاکھوں بھی کماری ہیں ہزاروں بھی کماری ہیں اسلام علیکم ناظرین یہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید زیشان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارے مہمان ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ پاکستان میں رہ کر بھی امریکہ میں ٹرک کمپنیز کو بزنس پروائیڈ کر رہی ہیں میرے ساتھ اس وقت ایچ ایس کیو کمپنی کے سی ای او شہزادہ محمد علی صاحب موجود ہیں آئی ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا تو سب سے پہلے آپ سے ادھر سے پروگرام کا آگاز کروں گا کہ what is ایچ ایس کیو ایچ ایس کیو کیا ہے آپ کس طرح کام کر رہے ہیں ایچ ایس کیو بیسی ویلی سٹینڈز فور حارو صادق قریشی میرے والی صاحب کا نام ہے ان کے نام کے آگے ہم نے رہا ہے ایچ ایس کیو ایٹر پرائزز ایچ ایس کیو ایٹر پرائزز کا جو بیسک ورک موڈلہ ہوئی یہ ہیں جو امریکہ میں ٹرک کمپنیز چلتی ہیں ان کو یہاں پاکستان سے بیٹھے ہیں ہم بزنس منجمنٹ کر کے دیتی ہیں فارک جمبل آپ کو بھی ایک کمپنی اٹھالیں نیسلے کی کمپنی اٹھالیں بڑا بھی اوریٹ کا برینڈ اٹھالیں ان برینڈز کو ایک منجر چاہیے ہوتا ہے اسی طرح امریکہ میں ٹرک چلتی ہیں ٹرک کمپنیز کو ایک منجر چاہیے ہوتا ہے وہ ورچول منجر وہ ایک ورچول بزنس منجر وہ ہم یہاں سے پاکستان سے پروائیڈ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کا سارا انلائن کام ہوتا ہے جی سارا انلائن ہمارا کام ہوتا ہے اصل میں ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم آنلائن کام سنتے ساتھی ہم سمجھتے ہیں سکیم ہے فراوڈ ہے لیکن میں آپ کو کافی عرصی آئی کی بات سنتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ سکیم کر جاتی ہیں ہم جو ہیں ہم بیسیکلی بزنس منجر ہیں ہم بزنس منجر کر کے دیتے ہیں بزنس ڈیویلپ کر کے دیتے ہیں کمپنیز کا امریکہ کے اندر تو جس کا منجر کر رہے ہوتے ہیں بزنس ہمیں پہلے پیمنٹ نہیں دیتا ہمیں آفٹر دا ویک پورا ہفتہ کمپلیٹ ہونے کے بعد کبھی کبھی دو دو ہفتے کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ہمیں پیمنٹ دیتا ہے جو پارٹی رسک پہ ہے وہ ایچ اس کیو ہے ایچ اس کیو رسک یہ کہتی ہے کہ آپ کو پورا ہفتہ دو ہفتہ پورے ایک مہینے کے سرویسز دیتی ہے اس کے بعد اپنی پیمنٹ کی آپ سے ریکوائرمنٹ کرتی ہے تو میرے amidstt ہی اس کیاب ہم کسی نہیں سکتا دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ جو آپ کی کمپنی ایچ اس کیو دو اس میں اگر کوئی جوائن کرنا چاہے آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہے کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہیں یو اس بیسیاں تو اس میں کیا پروسیجر ہے اگر کسی نے آپ کے ساتھ دیکھیں اگر ایچ اس کیو کے ساتھ آپ نے جوائننگ کرنہی ہے تو اس کے دو پروسیجرز ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اس کو ایسا ایمپلوئی جوائن کریں آپ آئیں ایک اچھی سی سیلڈی دیتے ہیں اس میں ڈینر پروائیڈ کی جاتا ہے رہائش دی جاتی ہے جو شہر سے باہر ہوتے ہیں لڑکے ان کو رہی دی جاتی ہے لیڈیز کو پکنڈ ڈروپ سرویسز دی جاتی ہیں یہ سارے پرکس ان بینیفٹس کے ساتھ ہم کو سیلڈی آفر کرتے ہیں پلس کمیشن یہ ایک موڈیول ہے دوسرا موڈیول ہے دسپیچ اکیڈمی کا ہم چاہتے ہیں جو کاروبار ہم کر رہے ہیں جس سے ہم ڈولر کم آ رہے ہیں اسے پاکستانی اور بھی ڈولر کم آ سکیں تاکہ پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہو اور وہ مزید پاکستان کے اندر ہی انویسٹمنٹ کریں نہ کہ باہر کے موڈی جا کے وہاں پر جوب کریں تو اس کے ہم نے ایک فیس رکی میں سے ایک سیلٹی ڈولر کے چارجیز ہیں ساڑھے چھے سوڑ روزت پاکستانی تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار ایک لاکھ نبی ہزار کے اراؤن یہ موڈ بنتی ہے ڈیلی چیز ہوتی ہے تو یہ موڈ پے کر کے آپ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں نوجوان اگر کام کرتا ہے آن لائن تو وہ کتنا کم آ سکتا ہے یعنی کہ ہزاروں میں لاکھوں میں یا کروڑوں میں کس طرح یہ ذرا بتائیں گے گا دیکھیں آپ کسی بھی فیلڈ کو اٹھا لیں دنیا کی کسی بھی انڈسٹری کو آپ سرچ کریں اس پر آر این ڈی کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کبھی بھی بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک روپیہ کمائیں گے یا ایک کروڑ روپیہ کمائیں گے ریل اسٹیٹ کی مارکیٹنگ میں آپ نے بڑے بڑے نام سنی ہوں گے اس کے اندر ریل اسٹیٹ کے اندر ہمارے اپنے بھی کچھ جاردوست کر رہے ہیں کچھ ایک روپیہ کمائیں کچھ ایک ہزار بھی کمائیں کچھ ایک کروڑ بھی کمائیں یہ سب پر ڈیفرنسینری ہوتا ہے اس پر دو تین چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں ایک انسان کی اپنی قسمت ہوتی ہے ایک اس کی محنت ہوتی ہے اور تیسروں کی لگر ہوتی ہے یہ تین چیزوں کے ساتھ جو چل رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تائید و نسرت جس کے ساتھ ہو پھر وہ ایکسل کرتا ہے وہ گروہ کرتا ہے کمائنے والے اس انڈسٹری کے اندر لاکھوں بھی کمائ رہے ہیں ہزاروں بھی کمائ رہے ہیں کروڑوں بھی کمائ رہے ہیں تو یہ کسی بندہ کا سپیسیفک ایسے کوئی ایبریج اور ایبریج کوئی اماؤن نہیں ہے لیکن بندہ تو بندہ یہ ویری کر جاتا ہے تو لاسٹ میں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو نوجوان ینگ یوت ہے ہماری جنہوں نے بہت سے زیادہ سرٹیفکیٹ لئی ہیں ڈگریز لئی ہیں لیکن وہ پھر بھی ہمت آر جاتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں نوجوان نسل کو آنے والی نسل کو پرانی نسل کو ہر بندے کو میرا ایک صرف چھوٹا سر پیغام ہے میں جدھر بھی کسی سیمینار میں جاؤں میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں انویسٹ ان پاکستان پاکستان میں انویسٹ کریں پاکستان میں انڈسٹری لگائیں پاکستان میں فیکٹری لگائیں پاکستان میں سنتیں لگائیں آپ سب میں یا ہم سب مل کر جب پاکستان کیلئے سوچیں گے تو پاکستان کی اکانومی گروہ کرے گی ہمارے آنے والی نسل کو فائدہ ہوگا نہ کہ یہ ہم ہر روز آنے والی نسل کو یہ پیغام دیں آپ باہر کے ملچے لے جائیں آپ یہ کریں آپ وہ کریں بہتر ہے کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں اور پاکستان کو صرف کریں جی بہت خوب ماشاءاللہ اچھی بات کیا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان سیلزشان کو دے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں